اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولکا ولا تخزنا یوم القیامة انکا لا تخلف المیعات اے ہمارے پالنے والے معبود ہمیں وہ دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی زبانی اور ہمیں قیامت کے دن رسوہ نہ کر یقینا تو وعدہ خلافی نہیں کرتا یعنی مومینین اپنے رب سے پروردگار سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے ان وعدوں کا مصداق بنا دے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے ہیں اور ہم سے وہ وعدے پورے کر دے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہم نے پیغمبروں پر ایمان تو لالیا اور کافروں کی تضحق کا ان کے تعان کا ان کی ملامت کا ان کے مارنے اور ان کے ظلم و ستم کا ہم شکار ہو گئے دنیا میں اتنی تکلیفیں برداشت کی اور آخرت میں بھی ان کے سامنے ہماری رسوائی ہو اور پھر وہ ہم پر تانہ کسے ہمیں یہ تانہ دے کہ کیا ایمان لاکر کی بھی تمہارا کیا فائدہ ہوا تمہیں کیا حاصل ہوا ایمان لاکر کے اور اسی طرح اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ تُو نے ہم سے جو دنیا میں کفار پر فتح ہوا نصرت کا وعدہ کیا تھا اے اللہ تُو اسے پورا فرما اور کافروں اور منافقوں کی تضحق سے ان کے لعن و تعان سے ہمیں محفوظ رکھ اس بات کی جو ہے ایک مومن ایک مسلمان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو یقیناً یہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو ڈیلی درس میں وہ دعائیں ہیں قرآنی دعائیں ہیں ساری ربنا والی دعائیں بتا رہا ہوں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان دعائوں کو یاد کریں یہ بھی ایک دعا ہے بہت اچھی دعا ہے مجھے اور آپ کو یاد کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی میں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کفار مکہ کو ایک بڑا دھکا لگا تھا کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اب اس کے بعد ظلم و تغیان کے سیاہ بادلوں میں ایک اور ایسا جھٹکا انہیں لگا کہ وہ جو ہے ہل کر کے رہ گئے یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہونا ان کے اسلام کا واقعہ سنچھے نبوی کا ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صرف تین دن بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر بن خطاب کے ایمان کے لئے دعا کی تھی جیسا کہ سنن ترمیزی میں حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بی احبی حادین الرجلین الیکا بی عمر بن الخطاب و ابی جہل بن حشام کہ اللہ رب العالمین عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا اسلام کو طاقت پہنچا اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کے ایمان لانے کے تعلق سے کئی روایات موجود ہیں کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا ان کا خلاصہ اور ترتیب وار ان روایات کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہو اصل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی قیفیت ابتدا سے متضاد تھی ہاں وہ اس طور پر کہ ایک طرف تو وہ آبا و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور اس کو دل سے مانتے تھے اور دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مسائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار اور حیرت و پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور وہ ایک خوشی کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور وہ اس کو پسند بھی کرتے تھے لہذا اللہ رب العالمین نے آپ کے دل کے اور جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں جو روایات کے تعلق سے اور جو ہے آبا و اجداد کی ایجاد کردہ بدعاتوں کے تعلق سے اور ان کے جو رسم و رواج کے تعلق سے تو وہ شکوک و شبہات ابتدا سے دل میں پیدا ہو ہی رہے تھے ہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو روایات آئی ہے کہ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا تو اس میں سب سے پہلی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانے کعبہ میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے حضرت عمر وہاں پہنچ گئے اور آپ نے قرآن سنا تو آپ قرآن سن کر کے حیران ہو گئے اور دل میں کہا کہ یہ تو شاعر کا قول ہے جیسے کہ قرآش کہتے ہیں لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت کی تلاوت کی انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تؤمنون کہ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے یہ کسی شاعر کا قول نہیں تم لوگ بہت کم ہی ایمان لاتے ہو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا اوہو یہ تو کاہن ہے لیکن اتنے میں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں تم لوگ کم نصیحت قبول کرتے ہو یہ دو آیات جب انہوں نے سنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگوزی ہو گیا یعنی اسلام کی جو ہے ایک شمہ جل گئی اور وہاں سے میری ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا اس واقعی کے بعد بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہی اپنی جاہلیت پر اٹکے رہے اور تقلیدی عزبیت پر اٹکے رہے آبا و اجداد کے دین پر رہے اور ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا اور صحابہ اکرام کو جس طرح تکلیف دے رہے تھے وہ اسی طرح جاری رکھے اب آگے اللہ تعالی نے ان کی ہدایت کا مزید سلسلہ آگے بڑھایا اور حضرت عمر کو ہدایت ملی وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان واقعات سے عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں